جب آپ الگے کے قویسٹن کرتے ہو پلاس فائیف پلاس ٹو تو آپ کے پاس آ جاتا ہے سیون ٹھیک ہے فائف مائنس ٹو ٹھیک ہے آ گیا تری لیکن آپ کے پاس اس طرح کے قویسٹن آ جاتے ہیں پلاس فائف مائنس ٹو اس طرح کے قویسٹن میں آپ پر شان ہو جاتے ہو کہ آپ نے مائنس کرنا ہے پلاس کرنا ہے سائن کونسول کرنا ہے کیسے سالوٹ کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پوری کمپلیٹ ڈیٹیل میں ٹریک بتاؤں گی کیسے آپ ایک لینٹی گنتی کے نمبر کو یا پھر ایکویشنز کو سالو آؤٹ کرو گے جس میں ڈیفیرنٹ سائن یوز ہو رہے ہوں ٹھیک ہے اڈیشن بھی ہو رہی ہے ملٹیپکیشن بھی ہو رہی ہے جیسے کہ یہ مائنس 5x پلاس 6x پلاس مائنس 6y مائنس پلاس 2y تو اس ٹائپ کے کوئی بھی ایکویشن آ جاتی ہے جس میں ایکس ویڈیبل آ رہا ہے وائے نہ بھی آئے تب بھی تو اس کو آپ کیسے سالو آؤٹ کرو گے ایک ایزی طریقہ بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے ایک رول بتاؤنا چاہیے ٹھیک ہے یہ والا رول ہے جب آپ کے پاس دانو سائن سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پلاس آتا ہے دانو سائن سائن ہوتے ہیں وہ سائن ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پلاس آتا ہے لیکن جب دانو مختلف ہو جائے تو آپ کے پاس مائنس آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ایک اس رول کو مائنڈ میں رکھنا ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے ہاو چو اپلائے تو اس کے دو طریقے ہیں دو طریقوں پر یہ اپلائے ہوتا ہے ایک ایک یہ اپلائے ہوتا ہے اڈیشن یا سبٹرکشن میں پلاس مائنس میں یا ملٹیپلیکیشن یا پھر ڈوین میں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کیسے اپلائے ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ کیا ہے لیٹس پوز کہ ہم ان دو چیزوں کو سالو آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ کیا ہے مائنس فائف ایکس پلاس سکس ایکس ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں دانو کے درمیان میں کیا ہے پلاس اور مائنس یعنی کہ یہ والا کیس یوز ہوگا اب یہاں پہ تو اس کیس میں کیا کرتے ہیں رول کے مطابق پلاس یا مائنس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ رول کے مطابق یہ پلاس ہوگا یا پھر مائنس ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے مائنس یہاں پہ ہے پلاس یعنی کہ مائنس اور پلاس والا یعنی کہ یہ والا رول یوز ہوگا یعنی کہ کیا ہوگا مائنس ہوگا یعنی کہ فائف ایکس میں سے سکس ایکس مائنس ہوگا تو آپ کی پاس کیا آ جائے گا ون ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ سائن کون ساتا ہے ٹھیک ہے پلاس یا مائنس کی کیز میں سائن کون ساتا ہے بڑے نمبر کا سائن یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑا نمبر کون ساتا ہے دانوں میں سے پلاس اور مائنس سیکس بڑا ہے فائف سیکس تو اس کے ساتھ جو سائن ہوگا وہ یوز ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک سال ووٹ ہوگی ٹھیک ہے How to apply پلاس یا مائنس کی کیز میں ٹھیک ہے ابمنز giant fui ایک ایک مشاہ شیط ہے یعنی کہ یہ ملٹیپلائے کا سائن یعنی کہ پلاس یا اس میں ٹھیک ہے یہ آبے میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اٹھیک défائے میں بعد اس روز کو اپلائے کروگی متابق روز میں منفق جاتے Int سائیں لگتا ہے اور divide یا multiply ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس میں یا تو divide ہوگا یا پھر multiply ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ multiply ہو رہا ہے یعنی کہ 6 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو 6 1 0 6 اور y as it is اب کیا کہہ رہے ہیں کہ sign rule کے مطابق لگتا ہے یعنی کہ rule میں جو sign ہے وہ لگے گا تو یہاں پہ plus ہے یہاں پہ minus ہے تو rule میں کیا ہے یہاں پہ دیکھیں plus اور minus تو کیا ہوتا ہے وہ minus یہ نہیں کہ یہ sign لگے گا یہ minus اس میں یہ نہیں ہوتا کہ sign پہ پچھلے case میں ہم دیکھیں بڑے والے number کا sign لگاتے تھے تو بڑے والے کا plus تھا تو plus لگایا تھا جبکہ plus minus ہوتا ہے تو ہم minus کبھی بھی sign نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے لیکن devian کے case میں کیا تھا 6 بڑا تھا نا 6 والا اگر ہم چاہتے تو 6 والا sign لگا سکتے تھے ٹھیک ہے لگا 6 والا ہی ہے لیکن ہر case میں ایسا نہیں ہوگا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ 6 بڑا ہے 5 وان چھوٹا ہے تو 6 کا rule لگے گا ٹھیک ہے 6 کے rule کے مطابق sign لگے گا minus ہم نے جو sign لگایا ہے نا وہ minus اس لیے لگایا ہے کیونکہ plus minus ہمارے پاس minus ہوتا ہے کس case میں multiplication یا devian اب نیکس پارٹ میں کیا ہے plus minus ٹھیک ہے ایک sign ہے plus ہے گے اور چلو اندر minus ہے plus minus 2i as it is اور plus minus آپ کی پاس rule کے اقارڈنگ minus لگے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ equation یہاں پہ solve out ہو گیا اسی طرح سے آپ algebra کی کوئی بھی equation کو solve out کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کچھ example آپ کو بتاؤں گی practically solve out کر اور first of all میرے پاس ایک example ہے ٹھیک ہے یہ اس کو solve out کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 6 ہے ٹھیک ہے 6 as it is اور یہ plus اور minus ہے اور درمیان میں bracket ہے یعنی کہ یہ multiply ہو رہے ہیں تو one as it is آ جائے گا اور plus minus multiply کا rule ہوں گا یعنی کہ یہ plus minus کیا ہوگا یہ sign کے مطابق لگتا ہے یعنی کہ plus minus minus ہوتا ہے تو minus آ جائے گا ٹھیک ہے devian as it is ٹھیک ہے اور 15 multiply بیٹھیں یہ دیکھیں آپ اسے multiply ہو رہے ہیں تو 15 10 سے multiply ہوگا اور sign کونس آئے گا وہ جو rule کے مطابق ہوگا یعنی کہ اس کے ساتھ plus ہے اس کے ساتھ minus ہے تو یہاں سے plus minus minus آ جائے گا ٹھیک ہے اور 6 minus 1 آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ plus ہے اور یہ minus ہے تو آپ کے پاس ہو جائے گا 5 plus اب یہ 5 plus کیسے ہے یہاں پہ دیکھیں plus minus آپ کے پاس minus ہوتا ہے 6 میں سے 1 جائے گا تو 5 آ جائے گا اور sign بڑے والے کا آئے گا بڑے والا نمبر ہے plus آئے گا یہ والا rule use ہو رہا ہے ٹھیک ہے next devian اچھا minus 15 minus 150 ٹھیک ہے اب اور یہ دیکھیں 6 اور 5 کے آ جائے گا سو یہ 5 150 تھا نا تو minus آئے گا ٹھیک ہے 5105 پرچزہ 15 اور 0 اس کانسر آ جائے گا minus 1 by 30 ٹھیک ہے اسی طرح آپ جبرا کے کوئی بھی equation کو solve out کر سکتے ہیں next آپ کے پاس ایک اور example ہے یہ example ہے اس میں دیکھیں addition بھی ہے subtraction بھی ہے devian بھی ہے multiplication بھی ہے ٹھیک ہے ایک line ہے numbers کی جس میں different operation mathematical operation use ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے solve out کرنا ہے تو اس کو solve out کرنا start کرتے ہیں سب سے پہلا number ہے 7 اور اس کے ساتھ ہے 5 تو دانوں کے درمیان میں multiplication ہے یعنی کہ دانوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 35 اس کے بعد آپ کے پاس ہے minus 3 plus 7 یعنی کہ plus minus آپ کے پاس minus ہوگا تو 7 میں سے 3 جائیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 4 اور بڑے نمبر کے ساتھ plus ہے تو sign b plus آ جائے گا اسی طرح next multiplication کے بعد devian ہے تو multiply as it is آ جائے گی اور 20 کو 5 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس 4 آ جائے گا اسی طرح آپ نے multiplication کرنی ہے next باگی term as it is لکھے دین دانوں کے درمیان میں plus ہے تو آپ اس کو plus کروگے sum کروگے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 51 اور sign بڑے والے کا آئے گا تو بڑے والے کے ساتھ 35 کے ساتھ plus ہے تو آپ کے پاس answer میں بھی plus symbol آ جائے گا اسی طرح آپ کوئی بھی algebra کی equation solve out کر سکتے ہو اس rule کو use کر کے اس کے دو طریقے multiplication devian addition subtraction آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا آئی ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفشری ہوگی اس طرح کے مزید کامنگ ویڈیوز کے لئے میٹ ٹپ کے لئے چینل کے ساتھ ان ٹاچ رہیں اور چینل کو ماس سبسکرائب کریں دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ